اسلام علیکم نولج اپ چینل میں آپ سب کا خوش رامدید کہتا ہوں میں ہوں آپ کا اپنا عدیل شہزاد امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے ناظرین ہم نے نولج اپ چینل میں جو ہے ایمازون کے ڈی پی کا گورس جو ہے وہ سٹارٹ کی ہے سب سے پہلے جو ہے میں نے آپ کو اکاؤنٹ کریشن کے بارے میں بتایا تھا کہ اکاؤنٹ کو کیسے کریٹ کرتے ہیں یہ والا اکاؤنٹ میں نے آپ کو لائیو کریٹ کر کے دکھایا ہے اس کے بعد میں نے آپ کو اکاؤنٹ کی منجمنٹ بتائی جو کہ دوسری ویڈیو تھی یہ والی اس میں اکاؤنٹ کی منجمنٹ آپ کو سب سے سمجھائی تھی آج انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا ہم نے جو ایمازون کے ڈی پی بک اپلوڈ کرنی ہے وہ بک ہم نے کون کونسی سائٹ سے ڈاؤنلوڈ کرنی ہے تو ویڈیو میں میرے ساتھ بنے رہیے گا کائنلی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا میری ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کیجئے گا لازمی اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے گا تاکہ میری آنے والی جو بھی نیو ویڈیو ہے وہ آپ کو ملتی دیں تو آئی کرتے ہیں شروع انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے جو ای بک ہے وہ کس سائٹ سے ڈاؤنلوڈ کرنی ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے بہت سی ایسی سائٹس انجان سے ہم فری میں ای بک جو ہے نا وہ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد پھر میں آپ کو اس کی جو ہے وہ ایڈیٹنگ کیسے کرنی ہے کیونکہ ڈریکٹ ڈاؤنلوڈ کر کے ہم جو ہے نا اس کو اپنے اکاؤنٹ میں اپلوڈ نہیں کر سکتے اسے ہمارا اکاؤنٹ بین ہو جائے گا ایمازون نے چیز کی جازت نہیں دیتا ہمیں اس میں ایڈیٹنگ کرنی پڑتی ہے پبلک ڈمین بکس میں بھی ہمیں ایڈیٹنگ کرنی پڑتی ہے پھر ایمازون نے اجازت دیتا ہے کہ ہم اس کو جو ہے نا اس کی سائٹ پر جو ہے نا پبلش کر سکیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے کس سائٹ سے جو ہے نا وہ بک لینی ہے سب سے پہلے اس میں فیڈ بک آتی ہے جو کہ کافی اچھی سائٹ ہے جہاں سے ہم بکس جو ہے نا وہ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہ فیڈ بک آگی یہ اس کا جو ہے وہ انوائرمنٹ آ جاتا ہے پوری سائٹ کا ہم یہاں سے کیا کرتے ہیں ہم کائٹالوگ میں جاتے ہیں جیسے کائٹالوگ میں جائیں گے ہم نے یہاں پہ پبلک دومین بکس پڑھی ہوجئے یہاں پہ کلک کرتے ہیں جو فری میں بکس پڑھی ہوئی ہیں یہاں پہ پبلک دومین جن کو ہم ایڈیٹنگ کر کے تھوڑا بہت امازون کی سائٹ پہ لائی کرسیتے ہیں وہ یہی دبوکس پڑھی ہوتی ہیں جو آپ اس میں سے جو مرش بکس اپلوڈ کرنے چاہیں کر سکتے ہیں جیسے یہ رومین جیولئر پڑھی ہے آپ کو پتا ہے شیکسپیر کی بہت یعنی کے فیمس بک ہے اگر آپ کے چاہتے ہیں کہ میں اسی کو ڈاؤنلوڈ کروں تو اسی کو کر دوں گا یہ بک پڑھی ہے جو آپ کا دن کرتے ہیں اب اس کو فری میں ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں یہ فری لکھاؤ آپ نے جیسے بک پر کلک کرنے کیسے کلک کریں گے تو یہاں پہ ڈاؤنلوڈ ہے ڈاؤنلوڈ پر کلک کریں گے تو یہ بک جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ ہونا سٹارٹ ہو جائے گی اب یہ بک ڈاؤنلوڈ ہونا سٹارٹ ہوگی ہے بک ڈاؤنلوڈ ہوگی ہے اب اس کو ایڈٹ کیسے کرنے وہ انشاءاللہ میں آپ کو نیکس ویڈو میں بتاؤں گا اب فیڈ بک کے بعد میں آپ کو نیکس جو سائٹ بتانے جا رہا ہوں جہاں سے ہم جو ہے بک لے سکتے ہیں وہ زی لائبریری ہے زی لائبریری جو ہے وہ ایک بہت اچھی بکس یعنی کہ سرچ کرنے والی سائیڈ ہے جہاں سے ہم دنیا کی ہر بکس جو آنا وہ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ٹھیک آپ نے زی لائبریری میں آنا ہے ہم یہاں سے بکس بھی لے سکتے ہیں آرٹیکل جو لوگ بلوگنگ کرتے ہیں وہ آرٹیکل بھی اس میں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ہمیں بکس چاہیے ہیں تو ہم بکس پہ کلک کرتے ہیں جیسے بکس پہ کلک کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ دیکھ لیں آپ کتنی ساری بکس آگے اور ہم یہ بلکل فری آف کاؤس میں جو ہے نا اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ہم یہاں پہ پبلک ڈمین بکس جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کریں گے یعنی کہ ہم نے اپلوڈ سیکھ پبلک ڈمین ہے تو ہم یہاں پہ پبلک ڈمین لکھ دیں گے جیسے پبلک ڈمین لکھ کے انٹر کریں گے تو ہمارے پاس جو بکس آئیں گے ہم نے ساری یہ ساری پبلک ڈمین بکس ہے جس کو ہم ڈاؤنلوڈ کریں گے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد پھر اس کو ایڈٹ کریں گے اور ہماری یہ جو ہم نے سائٹ بنائی تھی ہمیں ایمازون کا جو اکاؤنٹ بنایا تھے اس پر لائپ کریں گے ٹھیک ہے دوسری سائٹ ہماری یہ ہوگی پہلی فیڈ بک دوسری لائبری کرنے لی اس کو نوڈ کرتے جائیے گا نوڈ نہ بھی کریں تو کوئی بات نہیں یہ ویڈیو سیریز ہے تو آپ ادھر ویڈیو سے دیکھ سکتے ہیں اگر آپ بھول جائیں گے تو نیکس جو ہے جہاں سے ہم بک ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں وہ ہے پی ڈی ایف ڈرائیو پی ڈی ایف ڈرائیو پی ڈرائیو کو نام سے سائٹ ہے تو ادھر سے بہت اچھی بک جو ہے نا وہ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں پی ڈرائیو یہ سائٹ ہے یہ آگی ساری یہاں پہ سائٹ یہاں پہ ہم نے جو ہے وہ پبلک ڈمین کور کرنا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا سٹارٹ میں کیا ہے تین طرح سے جو ہے نا اپلوڈ ہوتی ہیں اس میں پبلک ڈمین ہوتی ہے پھر ہائی کونڈنٹ پھر لوگ نیٹ ہم جو پہلی ویڈیو سیریز سٹارٹ کی ہے وہ پبلک ڈمین والے تو اسی لئے ہم جو ہے نا وہ پبلک ڈمین والا کام ہی کریں گے سارا جیسے پبلک ڈمین والا کام ختم ہوگا انشاءالہ اس کے بعد میں آپ کو ہائی کونڈنٹ بھی بتاؤں گا اور لوگ کونڈنٹ بھی بتاؤں گا یہ ساری ہائی جو ہے وہ پبلک ڈمین بک آ گیا آپ نے جو ہے اس میں سے ڈاؤنلوڈ کر لیں جو آپ کو چاہیے آپ نے جسٹ کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پہ ڈاؤنلوڈ ہے تو آپ نے ڈاؤنلوڈ پہ جیسے کلک کریں گے تو وہ ڈاؤنلوڈ ہونا سٹارٹ ہو جائے گی ٹھیک اب چوتھی جو سائٹ ہے جو بہترین سب سے اچھی مجھے لگتی ہے وہ وہ ہے پروجیکٹ گیٹن بھر کی سائٹ پروجیکٹ گیٹن بھر یہ بہت اچھی سائٹ ہے یہاں سے میں نے بہت ساری بک جو ہے نا وہ ڈاؤنلوڈ کی ہیں ان کو ایڈٹ کر کے اور اپنے جو آکاؤنٹ پہ جو ہے وہ لگائی ہیں اور میں منتھلی ہینڈسوم جو نا ڈالر والی اماؤنٹ کمار رہا ہوں تو اس لیے میں نے یہ سیریز سٹارٹ کی ہے کہ جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے پیٹ ادھاروں کے کوشش تو وہ میری اس ویڈیو سیریز کو دیکھ استفادہ کریں اور جیسے میں گھر بیٹھ کر نہیں کر رہا ہوں آپ بھی کر رہے ہیں تاکہ ہمارے ملک میں بھی روزہاری ختم ہو سکے یہ بہت اچھی سائٹ ہے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آنا ہے سرچ اینڈ براؤزر پہ یہاں بک شہر سرچ بھی لکھا ہے آپ اگر نیم سے سرچ کرنا چاہتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ یہ ٹرینڈ میں چل رہی ہے تو وہ کریں اگر آپ کہتے ہیں بک شہر میں جانا تو بک شہر میں چلے جائیں جیسے بک شہر میں جائیں گے تو یہ مین کٹیگری آ جاتی ہے اس میں اے ٹو زی ساری کٹیگری لکھ ہی ہے کہ آپ نے کون سی بک لینی ہے اینیمل کی لینی ہے کینیڈا کلاسی کرائیم چیلڈرن لینی ہے کنٹری ایڈوکیشن کی لینی ہے فکشن لینی ہے جنرل لینی ہے ہسٹری لینی ہے جو بھی آپ نے بک لینی ہے آپ نے اس پر فرض کریں میں ہسٹری کہتا ہوں تو میں ہسٹری پہ میں نے کلک کر دیا جیسے میں ہسٹری پہ کلک کرتا ہوں تو میرے سامنے ہسٹری ورے بکس جو یا نا ڈیٹیل آ جائے گی یہ ساری آگئی ہیں ہسٹریو کہتے ہیں اب فردر بھی اس کے اندر سب کٹیگری آ جاتی ہے کس کی بائیوگرافی چاہیے آپ کو کون سی چاہیے نیچرل ہسٹری کرنٹ ہسٹری چلڈرن والی چاہیے جو بھی چاہیے بائیوگرافی نیچرل کرنٹ میں کرنٹ اسٹر پہ کلک کرتا ہوں تو سامنے میرے دیکھ لیں کتنی بکس آگئی ہیں ٹھیک ہے اب یہ تھرٹین یعنی کہ تھرٹین رو ہے اس میں سے اتنی بکس پڑھئی ہیں تو میں نے کیا کرنا ہے میں نے جو بکس لینی ہے نیو یارک ٹائم جس جو بھی آپ کا دل کرتا ہے بکس لینی ہے تو آپ نے اس بک پہ کلک کر دینا ہے جیسے بک پہ کلک کریں گے تو ہمارے سامنے یہ ڈاؤنلوڈ کو اپشن آ جائے گا ایپاپ وید ایمج کرنی ہے ایپاپ وید نو ایمج کرنی ہے ہم نے ایمج والی بک نہیں لینی کیونکہ پھر اس کو ایڈیٹ کرتے ہوئے ہمیں بہت زیادہ ٹائم لگے گا تو اس لئے ہم ہمیشہ ایپاپ وید نو ایمج والی بک جو ہے ڈاؤنلوڈ کریں گے جیسے ہم اس پہ کلک کریں گے تو یہ ڈاؤنلوڈ ہونا سٹارٹ ہو جائے گی ٹھیک اب میں نے آپ کو چار ساڑے بتا دی ہیں اور بہت سی ساڑے ہیں جہاں سے ہم جو ہے نا وہ فری میں بکس ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں میں نے آپ کو چار بتائی ہیں باقی آپ خود بھی سرچ کر سکتے ہیں جتنی آپ سرچ کریں گے آپ کے سرچنگ پائور بھی بڑھے گی اور آپ کے نالیج میں بھی اضافہ ہو گیا ٹھیک ہم یہ بک کو جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کریں گے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد اس کو جو ہے نا ایڈیٹ کریں گے اور ایڈیٹ کرنے کے بغیر آپ نے جو ہے نا وہ امیزون کا اپنے جس اکاؤنٹ میں جو ہے نا وہ بک نہیں لگانے اگر آپ بغیر ایڈٹ کیے بک لگائیں گے تو آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ بیان ہو جائے گا ٹھیک تو ہم نے جو بک ڈاؤنلوڈ کی ہے اس کو کس سوفٹوئر کے طرح جو ہے نا ہم نے ایڈیٹ کرنا ہے اس ڈاؤنلوڈ کریں گے وہ اس کے اندر اوپن کریں گے اور اس کو ایڈٹ کریں گے انشاء اللہ آپ کو میں نیکسٹ آنے والی ویڈیو میں ڈیٹیل سے سمجھاؤں گا کہ اس کو ایڈٹ کیسے کرتے ہیں اور اسی بک کو میں اپنی یہ جو میں نے نیو کاؤنٹ بنایا ہے اس پر اپلوڈ کر کے پبلش کر کے آپ کو دکھاؤں گا ٹھیک ہے اب کیلیبری آ گیا مینجمنٹ سوفٹوئر ہے جو کہ ای بک کی ایڈٹنگ کے لیے یوز ہوتا ہے تو ہم نے ڈاؤنلوڈ کیلیبری پہ کلک کرنا ہے جیسے ڈاؤنلوڈ پہ کلک کروں گا ایک وینڈو سامنے آ جاتی ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ کیلیبری کس کے لیے یعنی کہ کچھ میک پہ بھی کام کرتے ہیں کچھ لینکس وینڈوز پہ کام کریں گے اگر آپ پورٹابل لینا چاہ رہے ہیں تو اس پی میں بھی آ جائے گی لیکن ہم وینڈو پہ یعنی کہ ہم پی سی بھی کام کر رہے ہیں پی سی میں زیادہ وینڈو ہوتی ہے تو ہم وینڈو پہ کلک کریں گے جیسے وینڈو پہ کلک کیا تو کیلیبری 64 ویٹ والا آ گیا ہم نے اس کو 64 ویٹ پہ کلک کرتے ہیں جیسے کلک کریں گے تو ہمارے پاس جو ہے یہ کیلیبری ڈاؤنلوڈ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا یہ 142 ایم بھی گئے میرے پاس پہلے سے پڑھا ہویا تو مجھے ڈاؤنلوڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کا اوبر بھی تھوڑا سا بتا دیتا ہوں ہم نے کیلیبری جو میرے پاس پہلے سے ڈاؤنلوڈ تھا میں نے اس کو اوپن کیا جیسے اوپن ہوتا ہے تو آپ کو دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ اس کا آور بیو ہے ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے جو پہلے بکس یہاں پہ پڑی ہوں گے اس کو ڈلیٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے یہاں سے بک ایڈ کر دیا ہم اس میں جیسے ایڈ پہ کلک کریں گے تو بکس کہاں پہ پڑی ہی ہیں جو ہم نے ڈاؤنلوڈ کی تھی اور اس کو ایڈٹ کرنا وہ اٹھا کے لے کے آئیں گے اس میں آ جائے گے ایڈٹ میٹر اٹھا ہوتا ہے وہ پھر میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا پھر اس کو کیسے ریڈی کرتے ہیں ٹھیک ہے اس میں کنورٹر بھی ہے آپ اس کو کنورٹ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ای بک کو پی ڈی ایف پی ڈی ایسے ای پاپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں بہت سارے ٹول ہے پھر میں آج جیسے ایڈننگ والے موڈ میں جاؤں گا نیکس ٹوڈے انشاءاللہ میں ایڈٹ والے ڈالوں گا تو میں آپ کو بتا دوں گا کہ اس کو کیسے یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے تو کینڈلی آپ مجھے سپورٹ کیجئے گا آپ کی سپورٹ کی مجھے کافی ضرورت ہے تو آپ مجھے سپورٹ جا ہوئی صورت میں کر سکتے ہیں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ میں نے نیو چیلنگ بنایا ہے ٹھیک ہے آپ جتنا پیار زیادہ کریں گے تو میں اتنا زیادہ جو ہے نا وہ موٹیویٹ ہوں گا اور ویڈیو زیادہ زیادہ بنا کے آپ کو استفادہ اپلوڈ کروں گا تاکہ آپ اس سے استفادہ حاصل کر سکے قائلی بس چینل کو سبسکرائب کریں اور میں جو ویڈیو ڈالتا ہوں اس کو لائک کیا کریں اور کمنٹ میں بتایا کریں آپ کو وہ ویڈیو کیسی لگی ہے اور جو بیل آئیک آن ہوتا ہے اس کو لازمی پریس کیا کریں تاکہ میری آنے والے جو بھی نیو ویڈیو ہوتی ہے نا وہ آپ کو باروقت مل سکے اور آپ اس کو سن کے جو ہے نا اپنا نیکس بر کر سکے ٹھیک ہے انشاءاللہ ملتے ہیں ہم نیکس ویڈیو میں جو کہ ہوگی بک ایڈیٹنگ کے حوالے سے تب تک لئے مجھے اجازت دیجئے میں ہوں آپ سب کا اپنا عدیل شہزاد اللہ حافظ